موسیقی ریلوے کے حکام اور ریلوے اس کے ذمہ دار ہیں وہ اس پہ شکی بات ہیں موسیقی میری وائف اور میری بیٹی اور ہمارا ایک دوست ہے بجارہ بھی فضا اور بوگی کی نیجے فضا موسیقی پاکستان میں حادثہ ہوتا ہے اس حادثے سے کئی حادثہ جنم لیتے ہیں الزام لگایا جاتا ہے جواب میں کئی الزامات لگا دیے جاتے ہیں مرنے والوں کے پیارے منزل کی بجائے سفر آخرت پر روانہ ہو جاتے ہیں عجیب بے حصی کسی بے حصی ہے حاسات ہو رہے ہیں ہنسے مسکراتے جیتے جاکتے انسان موت کا نوالہ بر رہے ہیں تباہال ٹریک اور ریل گاڑیاں مسافروں کے لیے موت کا پیغام بن چکی ہیں خرابیوں کی نشاندہی کے باوجود ٹریک کی مرمت نہیں کی جاتی اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ خراب گاڑیوں کو روٹ پر چلا کر ہزاروں مسافروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی جا رہی ہیں اسی مجرمانہ رویہ نے ایک بار پھر پچاس زندگیاں لے لی ہیں گزشتہ رات دہرکی کے قریب ہونے والی دو ٹرینوں کے تصادم میں اب تک پچاس سے زائد افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ سو سے زائد افراد زخمی ہیں جن میں سے پچیس کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے مل گئی ہے دو بیٹوں کا مہتا نہیں لگا یہ ہوا ہے تقریباً پونے چار کے در قریب ہم سرسید کے جو ہے وہ کیبن میں تھے ٹرین ٹکرائی ہے کیبن کولیپس ہو گیا ہے میں میری بیگاں اور تین بچے تھے وہ فس گئے تھے ان کو نکالا میں نے ہم اتر رہے تھے بچے بھی اترے ساتھ اترے ہی تھے کہ پیچھے تھے یہ سرسید آیا ہے نا یہ بلکل اسی ڈبے میں آگے ٹکرائی ہے اس کے بعد پھر کچھ پتہ نہیں میری وائف اور میری بیٹی اور ہمارا ایک دوست ہے بیچارہ بھی فسا ہے بوگی کی نیچے فسا ہوئے ٹہر کی حادثے کے بعد وزیر آزم کا دکھ بھرا پیغام بھی آیا جس میں درجنوں افراد کی موت پر دکھ کا اظہار کیا گیا حادثے کی تحقیقات کی خدایت بھی کی گئی وزیر ریلوے آزم سواتی بھی جائے حادثہ پر پہنچے اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان بھی کیا ساتھ ہی جابحق افراد کے لوائکین از زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان کیا ریلوے کے حکام اور ریلوے اس کے ذمہ دار ہیں کوئی اس میں شک کی بات نہیں ظاہر ہے کہ جو ٹیکنیکل تحقیق کرنے والا ادارہ ہے اس کے افسر پہنچا ہے میں پوری تحقیق کو خود مانیٹر کروں گا انشاءاللہ تعالی اس لیے میں اسپطال میں پہنچا ہوں دکھ ہوتا ہے کہ ریلوے کے اندر اور ریلوے کے باہر ایک بہت بڑا معافیہ لیکن سوال یہ نہیں کہ حادثے کے بعد حکومت کیا کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ ایسے حادثات روکنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کیا کر رہی تھی اور ریلوے کے حکام بھی اپنا رویہ بدلنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے جب نشان دہی ہو چکی تھی کہ سکھر ڈیویجن کا ٹریک کمزور ہے مین لائن کے چار سو چھپن کلومیٹر ٹریک کی حالت خراب ہے تو پھر کیوں اس کی مرمت نہیں کی گئی تھی اس حوالے سے فنڈز بھی جاری ہو چکے تھے مشینے اور دیگر سامان بھی بھیجا گیا تھا تین دن پہلے چیف انجنئر ریلوے نے اپنے مراسلے میں ڈی ایس ریلوے سے حاصل کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا اپنے مراسلے میں چیف انجنئر نے ڈی ایس ریلوے سکھر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو مرمت کے لیے تمام وسائل فراہم کر دیے گئے ہیں منظور شدہ بجٹ سے زیادہ مشینیں رقم اور سامان مہیا کر دیا گیا آپ کو ایم ایل ون کیمیکل ٹریٹمنٹ اور سکیننگ مشینیں بھی بھیج دی گئی ہیں لیکن تمام وسائل ملنے کے باوجود اب تک مرمت کا کام شروع کیوں نہیں کیا گیا چیف انجنئر کا کہنا تھا کہ ڈی ایس کو ریلوے ٹریک کی بحالی اور مرمت پر توجہ دینی ہوتی ہے آپ کی اس ناہلی سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اور اب تک کہ شبایت کے مطابق حادثے کی دو بڑی وجہات میں سے ایک وجہ ٹریک کی خرابی تھی اور دوسری وجہ ایک بوگی کا کلپ یعنی ہک جو ہے وہ خراب تھی لیکن ریلوے حکام نے مجرمانہ طور پر اس خراب بوگی نمبر دس کو ملت ایکسپریس کا حصہ بنا دیا اور جب یہ خراب بوگی خراب ٹریک پر چلی تو ایک چھٹکے سے بوگی نمبر دس کا کمزور حک ٹوٹ گیا اور یہ بوگی اور چار بوگیاں ڈاؤن ٹریک پر گر گئیں اور راول پنڈی سے آنے والی سرسید ایکسپریس ان بوگیوں سے جا ٹکرائی یہ دس نمبر بوگی جو ہے کینٹس کیشن سے ہی خراب تھی اور یہ تقریباً ڈیڑھ گھنڈا لگایا انہوں نے عملے نے صحیح کیا اور اس کے بعد ڈریور نے پھر بھی ان کو کہا کہ یہ بوگی اتار دو یا چین کر دو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مطمئنے آپ لے جائیں چیف انجنئر ریلوے کے مراسلے اور اینی شاہد کے اس بیان سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ ریلوے کی منٹیننس میں مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے گاڑیوں اور ٹریک کی مرمت اور عدم دیکھ پھل کے حوالے سے آج سابق وزیر ریلوے خاجہ سعید رفیق نے بھی پی ٹی آئی حکومت کو کڑی تنقید کا لشانہ بڑی تو پھر حادثہ کی ہوتا ہے ہم اس لیے کہ آپ منٹیننس نہیں کرتے دنیا کا بیس ٹریک بھی اگر آپ منٹینن نہیں کریں گے تو وہ خراب ہوگا کیونکہ ٹرین چلتی ہے اس پر ایک سٹن ڈوٹ کے ساتھ ریلوے حادثات کے حوالے سے خود مسلم لیگ نون کا ریکارڈ بھی زیادہ اچھا نہیں ہے مسلم لیگ نون کے پانچ سالہ دور میں تین سو ٹرین حادثے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی حکومت کے تین سالہ دور میں اب تک چار سو ستائیس ریل حادثات ہو چکے جن میں سے آٹھ بڑے واقعات ہیں ان حادثات میں ڈھائی سو سے زائد افراد جا بھاک ہو چکے ہیں ہر بڑے واقعے کے بعد تحقیقات کا اعلان کیا جاتا ہے ذمہ داران کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے بیانات دیا جاتے ہیں لیکن معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد سب کچھ معامل پر آ جاتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ حادثات ہوتے کیوں ہیں حادثات سے پہلے ہی خرابیوں کی نشان دہی کر کے انہیں دور کیوں نہیں کیا جاتا اب مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریلوے کی ڈی جی تعلقات ہیں نازیہ جبی صاحبہ اس کے علاوہ وزیر مملکت فرو خبیب صاحب بھی مارے ساتھ موجود ہوں گے جبی صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ یہ اگزیکلی ہوا کیا یہ اگزیکلی جو واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات آپ گب کروائیں گے اچھا میں آپ پہ آنے سے پہلے در اپنے نمائندے سے بات کر لیتا ہوں ہماری نمائندے اس وقت موجود ہیں وہاں پہ راشد حمید راشد یہ بتائیے گا اس وقت ملبے حق کو ہٹا لیا گیا ہے کہ ٹریک کلیر کیا جا رہا تھا کہ دوبارہ ٹریلوں کی آمدرہ جاری ہو سکے اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے جو بالکل جو زخمی تھے انہیں مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جن میں شیخ زید ہسپتال ہے اور اوبوڑوں کو ہسپتال ہے اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جو اسپتال ہیں وہاں پر زخمیوں کو منتقل کر دے گئے اسی سے زیادہ زخمی ہیں جن میں سے دس سے پندرہ کی جو حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک بتائی جاری ہے جبکہ اس افسوسناک حادثے میں جو ہے ثانی میں جو ہے سنتالیس افراد جو ہے ان کی اموات ہو چکی ہے اب جو یہاں پر آپریشن ہے وہ اب بھی جاری ہے جو ٹریک ہے اس کے بحالی کے حوالے سے جو اقدامات کیا جاری ہے میک مریلوے کی جانب سے مرمت کا کام بھی یہاں پر جاری ہے اور یہاں پر جو ملبے تلے بکیوں تلے جو یہاں پر دبے جو افراد تھے ان کو بھی جو یہاں سے نکال لیا گیا ہے جبکہ اب بھی جو آپریشن ہے وہ یہاں پر جاری ہے چار کرینے جو ہیں وہ اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں جبکہ جو پاک فوج کے جو جوان ہیں رینجز کی جو جوان ہیں وہ بھی ریسکیو کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر پہ آئید ہو رہی ہے کچھ پتہ چل پا رہا ہے کیونکہ ڈی ایس ریلوے کا اپنا بھی بیانہ چکا ہوا ہے وہ ذمہ داری خود پر لے رہے ہیں کیا ان صاحب کو فنڈز فرہم کر دیے گئے تھے کیا ان صاحب کو تمام جو اجازتیں ہوتی ہیں وہ دے دی گئی تھی ٹریک بحالی کے لیے ٹریک کو ریپیرنگ کے لیے لیکن جی فنڈز کے حوالے سے تو انہوں نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا ڈی ایس ریلوے نے جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ چاند ماہ قبل جو ہے ان کی یہاں پر پوسٹنگ ہوئی ہے لیکن اس افسوسناک جو سانیا ہے جو حاسا ہے اس کی ذمہ قبول کیا ہے کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری غفلت کی وجہ سے جو ہے یہ حاسا رونما ہوا ہے کیونکہ جو مسافر تھے انہوں نے پیسے پیک کیے تھے اور وہ سفر کر رہے تھے اور ہم ان کو بہتر سفر مہیا نہیں کر سکے اور اور اسی بیان کو جو ہے وہ دیتے وہ وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو مداری ہے وہ محکم ریلوے پر ہی آتی ہے چیف انجنئر ریلوے نے خط بھی لکھا خط میں یہ بھی لکھا کہ آپ کو تمام سامان مہیا کر دیا گیا ہے مشینری مہیا کر دی گئی ہے آپ کام شروع کیوں نہیں کریں آپ کام شروع کریں تو یہ تاخیر کی وجہ کیا تھی ڈی ایس ریلوے نے تمام سہولیات ہونے کے باوجود کام شروع کیوں نہیں کروایا جو بالکل ہر حکومت میں جو ہے وہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ فنڈز جاری ہو جاتے ہیں لیکن جو مرمت کا کام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا آپ کو یہ بتاتے چلے کہ روڑی سے لے کر جو ہے خان پور تک جو ٹریک ہے وہ انتہائی خطناک قرار دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ٹرینوں کی آمدرست اس ٹریک پر جاری تھی لیکن یہاں پر کوئی عملی اقدامات جو ہے وہ دیکھنے گیا ہے جو ٹریک پر وہاں پہ جو بوگیوں کا ملبا ہے اور کیا ان کو اسپتال پہنچا دیا گیا ان کی حالت کیسی ہے جو بالکل جو تمام زخمی تھے ان کو یہاں سے نکال لیا گیا ہے اور ان میں سے دس سے پندرہ کی جو حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ جو زخمی ہیں وہ مختلف اسپتالوں میں جو ہے وہ زیر علاج ہیں آج جو ہے وزیر ریلوے آزم سوادی صاحب بھی وہاں پر رہے تھے وہ بوڑوں اسپتال میں آئے تھے وہ یہاں پہ انہوں نے اسپتال کا وزر بھی کیا اور اس کے بعد وہ شیخ زیادہ اسپتال میں بھی گئے اور زخمیوں کی انہوں نے آیادت بھی کی جو زخمیوں کی حالت ہے ان میں سے یہی بتا رہا ہے دس سے پندرہ کی جو حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے جبکہ جو باقی جو افراد ہیں جو لوائکین ہیں وہ کافی زیادہ پریشان دکھائے دے رہے کی کوئی اس افسوسناک سانیہ میں جو ہے سنتالس جو قیمتی جانے ہیں وہ چلی گئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے ڈی جی پی آر ریلوے نادی جمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے نادی صاحبہ شکریہ یہ بتائیے گا کہ اب تک کیا ذمہ داران کا تعایت آتائیون آپ کے محکمے کی طرف سے ہو پایا ہے کہ ذمہ داری کس کی بندی تھی کس سے ٹریک کو ریپیر کروانا تھا اور کیوں نہیں ہو سکا جی ابھی تحقیقات جاری ہیں اور ہمارے منیسٹر صاحب نے اس میں چوبیس گہنٹے کا ٹائم دیا ہے I think we should wait for that time اور اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا اسے پہلے قبل از ورک دوگا یہ پرٹیکلر ٹریک کیا ریپیرنگ یہاں پہ ڈیو تھی بہت عرصے سے جی ایسی کوئی انفرمیشن ہمارے ساتھ نہیں شیئر کی گئی تھی لیکن یہ کہ آپ کو پتا ہے اور ہمیں بھی کہ یہ ٹریک کافی پرانا ہے اور اس پہ کافی زیادہ ٹریک رہتی ہے آمد رفت کافی زیادہ رہتی ہے لیکن اس حادثے کی کیا وجہ بنی اس کی ہمیں جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں ڈی ایس ریلوے نے آن ایر یہ بات آکے کہی ہے ریپورٹرز کے سامنے میڈیا کے سامنے کہ وہ اپنی غلطی ایکسپٹ کرتے ہیں کیا آپ نے اس اپنے بات ہوئی اس وہاں پہ مقامی جو اتداران ہیں ان سے کہ کیا غلطی ہے کیا جو ایکسپٹ کرتے ہیں جی یہ ان کی اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں ریلوے پاکستان کے حوالے سے آپ کو کوئی اس انسیڈن کے حوالے سے کوئی انفرمیشن چاہیے تو اس پہ آپ کو اپ ڈیٹ کر سکتی ہیں ڈی ایس ریلوے وہ اپنے ڈی ایس کی کپیسٹی میں بات کر رہے تھے پرسنل کپیسٹی میں تو بات نہیں کر رہے تھے جی جی بالکل لیکن اس کا جو پرسپیکٹی یا اس کا جو بیگ روہنڈ ہے وہ آہ اس سے پہلے جو حادثات ہوئے یا حادثہ ہوا ناصزہ صاحبہ جس میں ستر لوگ جلس کے مر گئے تھے اس کے ان کے ذمہ داروں کا تائقن ہو گیا تھا اور کیا ان کو بھی جو ہے وہ جو بھی سزا بنتی تھی جو بھی اس کا ریاکشن ہونا چاہیئے تھا آپ کی منسٹری کے جانب سے کیا وہ دیا گیا جی جی اس سے پہلے جتنے بھی ہادثات ہوئے ان کے ذمہ داران کو سزا دی گئی اور اب تک ہمارے 30 آفیسرز ہیں جن کو سسپینڈ کیا جا چکا ہے اچھا کیا اس کی تحقیقات کو پبلک بھی کیا جائے گا آپ نے کہا 24 آرز کا ٹائم دیا ہے منسٹر صاحب نے اس کے بعد جو بھی فائنڈنگز ہوں گی کو پبلک کیا جائے گا جی جی بالکل بالکل سب کے سامنے رکھی جائے گی اچھا لواحکین کے لیے کچھ ہے کسی مدد کا اعلان یا ان کے علاج کے لیے کوئی اقدامات کیا جا رہے ہیں جی جی لواحکین کے لیے ہم نے پندرہ لاکھ روپے ریلیف پیکیج میں رکھے ہیں اور جو زخمی ہے ان کی حالت پر دیپینڈ کرتا ہے ان کے لیے پچاس ہزار سے لیے تین لاکھ روپے تک ان کو دیے جائیں گے ٹھیک ہے ناظر صاحبہ بہت شکریہ آپ ایک وقفہ یہاں پر لیں گے ناظرین وقف کے بعد آپ کو بتائیں گے جب ماضی میں ایسا حاصل ہوتا عمران خان صاحب سیدھی ذمہ داری متعلقہ وزیر پر ڈالتے تھے اور اس سے اس کا صیفہ ڈیمانڈ کرتے تھے تو اب ہم پوچھیں گے وزیر اطلاعات براہ مملکت براہ اطلاعات سے کہ کیا اب بھی آزم سواتی صاحب کا صیفہ مانگا جائے گا اس وقفے کے بعد تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر مملکت براہ اطلاعات جناب فروخ حبیب صاحب فروخ صاحب شکریہ فروخ صاحب سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے ایک پیمانہ سیٹ کیا ہوا ہے آپ کا اپنا سیٹ کیا ہوا پیمانہ ہے جو ایسی صورتحال میں لاغو ہوتا ہے کہ جناب جس وزیر کی وزارت میں یہ مسئلہ ہو کوئی حادثہ ہو جائے اور آپ نے کہا ہے دنیا بھر میں کوئی حادثہ ہو جائے متعلقہ وزیر استعفہ دیتا ہے میں نہیں کہتا آپ کے لیڈر کہا کرتے تھے تیزا سنا دیں پہلے پھر سوال کرتا ہوں سنے دیرہ دنیا میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وزیر استعفہ دیتا ہے کیونکہ اس کے انڈر انکواری ٹھیک نہیں ہو سکتی انہوں نے کوئی ایکسپشن نہیں دی یہاں پہ کہ وزیر نون لی کاو یا پی ٹی آئے کاو کہیں بھی دنیا میں تو سر آزم سوالتی صاحب کبھر صفحہ دے رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو وہ آج کا واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے چالیس سے زائد جانوں کا زیاہ ہوا اور کئی سو سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں اور آزم سوالتی صاحب خود بھی کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ موقع کے اوپر پہنچے وہاں پر اور تحقیقات بھی ہو رہی ہیں انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہیں دیکھیں جہاں تک رہی بات حافظے کے حوالے سے تو علی آپ جو بات کر رہے ہیں حادثات وہاں پر ریزائن اور صیفے بھی اچھی بات ہے آنے چاہیے ذمہ داری کا تعیون بھی ہونا چاہیے جہاں پر آپ کا سسٹم بھی جو ہے وہ کا نظام ہے گریز دور کا بنا ہوا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی میجر انٹرونشن نہیں ہوئی بنیادی طور کے اوپر میرے پاس یہ لسٹ ہے حادثات کی میں اس کے اوپر آج بات نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بلیم گیم بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم کنسٹرکٹیو جو ہے وہ پہلو کو دیکھیں کنسٹرکٹیو ڈیویٹ کی طرف آئیں جو بنیادی چیز ہے اس کے اوپر جو تحقیقات ہیں اس میں سامنے آ جائے گا کہ یہ کسی ہیومن ایرر ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے لائن کا ایشو تھا جو چیزیں ہوں گی وہ آئے گا اور ان کی ذمہ داری بھی فکس ہوگی جو لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ریل کے نظام کے اوپر ڈیپینڈنسی ہوتی ہے آپ کے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے آپ کی عامز و رفت کے حوالے سے آپ کی فریڈ مومنٹ وہاں سے ہو رہی ہوتی ہے پیسنجر مومنٹ وہاں سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے جو ریلوے کے اوپر انویسمنٹ ہونی چاہیے تھی اس کے سگنلز کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اس کے ٹریکس کو ڈیولیزیشن کرنے کے حوالے سے اس کے جو کروسنگز ہیں ان کو جو ہے وہ مین کرنے کے حوالے سے تاکہ حاصل کا روک تھا وہ وہ نہیں ہوئی یہ ایک فیکٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم صاحب جب چائنہ پہلے دورے کے اوپر گئے تھے تو انہوں نے چائنی صدر کے ساتھ بات کی سی پیک کے اندر ریلوے جو ہے وہ ہمارا ایک سٹریٹیجک منصوب ہے آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب کا جو بیان ہے اور اب کی سیچویشن وہ جسٹیفائی ہوتی ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں لوگوں کے جانے چلے گی ہیں سر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں تحقیقات تب ہوں گی جب کنسرنڈ منسٹر اپنی جگہ چھوڑے گا کیونکہ اس کے رہتے ہوئے تحقیقات نہیں ہو سکتی یہ عمران خان صاحب نے پریزیڈنٹ سٹ کیا ایک منٹ دیکھیں ایک منٹ دیکھیں جہاں تک رہ گی بات تحقیقات کے پہلو کی تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو پہلے بھی موجود ہیں اور پتہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں اس حوالے سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ وزیراعظم صاحب بار بار جو وزیراعظم صاحب اگر صیفوں کی بات کر رہے تھے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے تھے بگڑا ہوا نظام ہے آپ صیفہ لے لیں صیفہ کیا مسئلہ کا حل ہے اس بگڑے ہوئے نظام کے اندر یہاں آپ ریلوے کے نظام کو آپ ہی نے بتایا سر مسئلہ کا حل ہے یہ آپ ہی نے بتایا کہ مسئلہ کا حل ہے سر سن لیں دیکھیں ہمارے پاس بڑا آسان کام ہے کہ ہم ایک بات کو پکڑ لیں پکڑ کے بیٹھ کے بات کو آگے نہ چلنے دیں لیکن معاملہ پہلو کو آپ دیکھیں اس کی سنگینی کو دیکھیں جانوں کی زیاہ کا معاملہ ہے اس معاملے کا وے فارورڈ کیا ہے حل کیا ہے آیا ریلوے کو بند کر دیا جائے پچھتر ہزار ملازمین ہیں پینتیس عرب روپیہ سیلریز ہیں اور تیس عرب کی صرف جو ہے وہ پینشنز ہیں پینشنڈ عرب یہ ہے ریونیو آپ کا چپن عرب روپیہ ہے تو گھر سے ہی آپ سٹارٹ ہی آپ ڈیفیسٹ سے شروع کرتے ہیں یہ مسائل ہیں بھائی جان ایشو یہ ہے کہ ایمل ون کا جو پروجیکٹ ہے جس کو پرائم میسٹر صاحب نے ترجیح دی ہے جس کو انہوں نے چائنیس صدر سے بات کی وہاں سے نیشنل ریلوے اتھارٹی کی ٹیمز آئیں پریلیمنری ڈیزائن اس کا فائنل ہوا پی سی ون ہمارے دور میں اپور ہوا پہ آپ کی بات ہی کہ ہمیں کنسٹرکٹیو بات کمی چاہیے مگر یہاں میں تعلق قضبات سے بھی حضر کوئی نہیں چاہتا ایک منٹ سن لیں علی بھائی بات یہ ہے سن لیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ حادثہ جو ہے جو اس کو وہ نہ تو اس کی کوئی وضاحت ہوتی ہے نہ اس کو کبھی ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے بڑی میں اپنلی کھل کے آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں لیکن اس بات کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایشو کیا ہے بنیادی مسئلہ کیا ہے بنیادی ریزن کیا ہے کیا ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے یا اسی طرح ہم بیٹھ کے جو ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے ان کامپیٹنس ہے سر بنیادی ریزن سر کنسرن وزیر کی ان کامپیٹنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سر چیف انجینئر خط نکھ کے کہہ رہا ہے کہ دس ٹریک نیڈز تو بی ریپیرڈ تو بجٹ میں دیا گیا سر اس کے لیے کام نہیں ہو رہا مشینری کام نہیں کر رہی سر تو پھر ان کامپیٹنس ہے نا سر ایشو یہ ہے ایک منٹ یہ جو ٹریک ہے نا ایمل ون کا حقائق سن لیں یہ اٹھارہ سو کلومیٹر لمبا ہے یہ کراچی سے شروع ہو کے پشاور تک جاتا ہے اس قسم کے بے شمار ایمل ون بھی ایمل ٹو ایمل تھری بھی ہے بے شمار لیٹرز بھی ہیں لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس پرٹیکلر جگہ جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے ابتدائی تحقیقات میں یہ اس حوالے سے ٹریک یہاں پر کمزور نہیں ہے اس کی انکوائری ہوگی اس پتہ چل جائے گا جو بوگیاں پہلے ڈی ریل ہوئیں وہ ڈی ریلمنٹ کی وجہ کیا تھی کیا وہ ٹرین کا جو ڈبوں کا اپنا ٹیکنیکل ایشو تھا یا ٹرین اوبر سپیڈ تھی یہاں پہ کانٹے کا ایشو نہیں ہے یہاں کانٹے کا ایشو نہیں ہے یہ اتنا ہی خونی ٹریک ہے اگر ایمل ون والا تو اس کو بند کریں اس ٹریک کو بند کریں ایمل ون منصوبہ کا خزار کریں وہ آئے کا تو ٹھیک ہو جائے گا سر سن لینا سر سن لینا بڑا آسان کام ہے جب ہم کہتے ہیں بند کر دیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چھے کروڑ پیسنجرز جو ہیں وہ سالانہ ریلوے کے اوپر ٹریول کرتے ہیں آپ کی ڈیلی کی بارہ جو ہے وہ فریٹ رینز یہاں پہ چلتی ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں چیز جو وے فارورڈ ہے آپ کا ایمل ون کا سب چیزوں پہ اکپ اوپر کام مکمل ہو چکا ہے اس سال ایمل ون کے اوپر کام شروع ہو جانا ہے اور یہ وے فارورڈ ہے دیکھیں ہمیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہمیں جو چیزیں ملی ہیں وہ ٹوٹی پوٹی حالت میں ملی ہیں جگہ جگہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں یہ کوئی آسان کام ہے جو اطارہ دیکھ لو اس ادارے کا برا حال تھا ان کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ ہمارے ذمہ آیا ہم ذمہ داری لیتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے ہم پورا جو ہے ایمل ون جو ہے یہ آپ دنیا کے کسی بھی ایکسپرٹ کو بٹھا کے دیکھ لیں یہ بہترین وے فارورڈ ہے جو ریپلیسمنٹ ہے آپ مجھے بتا دیں سر آپ نے کتنا کم کیا خسارہ اور آپ کا ترکیاتی بجٹ کیا رہنے کی ایک منٹ سن لیں سن لیں سن لیں چاہتا ہوں وہ انہوں نے کہا جی ہم تو اس کا پی سی ون اپروف کروا کے گئے تھے جو پلاننگ کمیشن ازاد ادارہ ہے مجود ہے ادارہ مجود ہے وہاں سے آپ ریکارڈ اٹھا لیں کوئی پی سی ون اپروف نہیں ہوا تھا کوئی پریلیمری ڈیزائن نہیں ہوا تھا ان کے دور میں اگر اتنا ہی کام تھا یہ کہتے ہیں دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک موٹر ویز بن گئی بجلی گھر بن گئے تو دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک ایم ایل ون کا ایک فیز ون ہی مکمل کروا لیتے کیونکہ انہوں نے ایم ایل ون پہ ان کی توجہ ہی نہیں تھی وہ ہم نے آکے اس کو جو ہے وہ شروع کروایا اچھا خسارہ بتاتے کہ یہ پاکستان کی بنیشیت کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایم ایل ون لازم ملزوم ملزوم ہے وہ کتنا ہے سر دیکھیں میں میں خسارہ پہ آپ کو بتاتا میں خسارہ پہ بتاتا جلتا ہوں جس سال کوویڈ نہیں آیا دو ہزار انیس بیس کا میں آپ کو ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہم نے چار ارب روپیہ ان کے دور سے خسارہ کم کیا ہم اسے چونتیس پہ لے کے آئے یہ ریروینیو کو انچاس ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے ہم اسے چون ارب کے اوپر لے کے گئے جب کوویڈ آیا آپ کے لمحے ہے کہ چھے ماہ ٹرین کا سسٹم بلکل بند رہا ابھی وہ پارشلی چل رہا ہے اپنے پورے فلو کے اوپر ٹرینز نہیں چل رہی ہم ایک سو بیس ایک سو سیس ڈیلی اپ اینڈ ڈاؤن کی ٹرینز کو لے کے گئے تھے جی اچھا چھا نہیں سر چار ارب کا پروفٹ بڑھا سکتے ہیں نہیں نہیں تین سالوں کا ایشو نہیں ہے نا بھائی چالیس ارب پہ تو سن تو لے نا میجر ایشو ہے بھائی جان میجر ایشو میں نے آپ کو کیا کہا کہ پینتیس ارب روپے کی سیلریز جس میک میں کی ہوں اور تیس ارب کی پینشنز ہوں پینسٹ ارب یہ ہے باقی آپ کی اپریشنل کاسٹ ڈیزل کی الگ ہے منٹیننس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کی الگ ہے یہ ٹوٹل جا کے نبے پچانوے ارب روپے کے اوپر معاملہ جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو جھٹلا نہیں سکتے یہ ہمیں وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے دی ہیں اور یہ جو آج حادثات کی باتیں بڑے آگے سیاست کر رہے تھے سب سے زیادہ حادثات دو آزار پندرہ میں ایک سو پچھتر حادثات انہی وزیر مصوف کے دور کے اندر ہوئے تھے جو آج آکے ہمیں ریلوے کے اوپر لیکچر دے رہے تھے یہ وہ خرابیاں ہیں جن کو انہوں نے نہیں ٹھیک کیا اب اگر ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں پوزیٹیو وے میں بات کریں کنسٹرکٹیو ان کی کوئی رائے وہ دیں اگر تنقید بائی تنقید کرنی ہے تو یہ کرتے رہے لیکن ہم اس کو ٹھیک کریں گے یہ ہم نے اہد کی ہے پرائم منسٹر کی کمیٹمنٹ ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ سر میں آپ کو یہ ٹریک بتا دیتا ہوں آپ نے جو ابھی ذکر کیا ہے یہ مسلمی نون کا پانچ سالہ دور ہے اس میں تین سو ٹرین حاصلات ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ کے اب تک کے تین سالہ دور میں چار سو ستائیس ریل کے حاصلات ہو سکے ہیں جن میں سے آٹھ بڑے واقعات ہیں اور ہیسو افراد ان میں سے جان کی باتیں پانچکے ہوئے سے تو آپ اچھا میں بتائیں اس سے پچھلا کا واقعہ تھا ابھی میں آپ کو دیکھیں اس سے پچھلا حاصلات ہوتا اس میں ستروں کو اس طرف لے گئے تھے اس کی تحقیقات کا کیا بنا دیکھیں ایک منٹ پہلے تو ذرا حاصلات کے اوپر بات کر لیتے ہیں پھر اس پہ بھی آ جاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دو ہزار گیارہ بارہوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں دو ہزار تیرہ ایک سو سترہ حاصلات دو ہزار چودہ ایک سو ایک سو ایک ساتر حاصلات دو ہزار پندرہ ایک سو پچھتر حاصلات دو ہزار سولہ ایک سو ترپن حاصلات دو ہزار سترہ ایک سو نو حاصلات دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو اکتیس حاصلات اور ان حاصلات کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں تین سو ہوئے ہیں تو اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ یہ کتنے جا رہے ہیں یہ پانچ سو چھے سو سے اوپر جا رہے ہیں اور ان میں بہت سارے حاصلات ایسے ہیں جو کہ آپ کے مین ہیں کوئی لیول کروسنگز کے ایشیوز ہوتے ہیں کوئی ٹرین واشنگ لائن کے اندر بھی ڈریل ہو جائے چھوٹا سا ایشیو بھی آ جائے اسے ریلوے حاصل کے طور کے اوپر کنسیڈر کرتی ہے جو آپ نے آگ والا معاملہ بتایا تھا وہ اس کی رسپونسیبیلیٹی میں نے اس لیے سارے آٹھ بڑے حاصلات بھی جنوائے نا اس کے ادربات جوائے لہاں پر الیکٹرک سن لے نا سن لے نا سن لے سن لے اس میں الیکٹرک جو ہے وہ وائر کا شاک ہوا اور جو لوگ اس کے اندر ذمہ دار تھے ان کی رسپونسیبیلیٹی بھی فکس ہوئی ہے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی ہے اور جو لوگ اس میں متاثرین تھے ان متاثرین کو جو ہے وہ ان کی ڈیو کیر بھی کی گئی پرائمیسٹر کی طرف سے بھی امداد دی گئی اور ریلوے کی ٹکٹ کے اندر جب آپ ٹکٹ لیتے ہیں تو پیسنجر جو ہے آلڈی اس انشورنس بھی اس کی ہوتی ہے وہ اس کا پارٹ ہے اس کا حصہ ہے چلے آخر میں آخر میں ففروہ حبیب صاحب میں دوبارہ چونکہ میں بھولی نہیں سکتا میں کیا کروں الفاظی اتنے بڑے تھے وہ دنیا میں کہیں بھی حادثہ ہوتا ہے تو منسٹر اس کا صیفہ دیتا ہے یعنی آدم صواتی سے صیفہ نہیں مانگ رہے آپ یہ کنفرم بات ہے امران خان نے وہ بات صرف نون لیگ کے لیے کی تھی دنیا جو ہے دیکھیں ایک منٹ دیکھیں علی آج آپ ٹی وی شو کر رہے ہیں آج آپ پہلے دن آگے اپنے دو مہینے تین مہینے آپ شو کرلتے ہیں کوئی ایسا معاملہ ٹیکنیکل چیز آ جاتی ہے جس کی آپ کی رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے تو کیا آپ سے صیفہ مانگ لیا جائے گا مجھے آپ سادہ سی بات سر یہی بات تو یہی سوال تو امران خان سے پوچھنا بنتا ہے کہ تب آپ صیفہ کیوں مانگتے تھے سر ایک منٹ نہیں نہیں ہم پوچھیں یہی سوال تو آپ سے پوچھنا بنتا ہے کہ تب آپ کیوں صیفہ مانگتے تھے سڑگوں پر آکے سن لیں نا سن لیں سن لیں سن لیں سن لیں دیکھیں سن لیں پرائم منسٹر نے خود جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہے اس چیز کو وہ خود دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کو سسٹم کے سالت میں ملا ہوا ہے ٹوٹا پوٹا سسٹم ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے پھر آپ اسطیفے لیتے رہیں اور کام یوں چلتا رہے گا یہ سسٹم ٹھیک کرنے کی بات نہ کریں ہم اسطیفے لیوں کی بات کرتے نہیں ٹھیک ہے فروس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا لازمین حادثہ ہوتا تھا کرپشن ہوتی تھی داندلی ہوتی تھی مہنگائی ہوتی تھی یا کہیں کسی پر ظلم ہوتا تھا تو عمران خان کا ایک ہی مطالبہ کرتا تھا اسصیفہ دے دو مغرب کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے عمران خان مغرب کی ہی مثالیں دیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ مغرب میں جس پر انظام لگے وہ مصطافی ہو جاتا ہے کوئی حادثہ ہو یا کوئی واقعہ ہو عمران خان متعلقہ وزیر کو ذمہ دار سمجھتے تھے تحقیقات کا مطالبہ کرتے تھے اور تحقیقات مکمل ہونے تک متعلقہ وزیر کے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا کرتے تھے لیکن یہ سب تب کی باتیں ہیں جب عمران خان ابھی وزیراعظم نہیں بنے تھے تب عمران خان کسی بھی حادثے کو متعلقہ وزیر کی کوتاہی سمجھا کرتے تھے اس سے اسصیفہ مانگا کرتے تھے جب عمران خان اپوزیشن میں تھے اور ٹرینوں کے حاصل ہوا کرتے تھے تو سنیے عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے اب یہ تمام اصول بدل گئے ہیں اب جو ٹرین حاصل ہوا ہے اس کے ذمہ دار موجودہ وزیر ریلوے نہیں بلکہ سابق وزیر ریلوے تھے حکومت کے درجمان کہتے ہیں سعاد رفیق کا گناہ پر وزیر آزم سواتی کو اسصیفہ کیوں دے آج فواہ چوہدری نے آزم سواتی سواتی کے اسصیفے کا مطالبہ بے تکاہ قرار دے دیا لیکن اس طرح کے کئی حاصل آسانحات اور واقعات پر عمران خان بے وزیر آزم یا پھر متلکہ وزیر سے اسصیفے کا مطالبہ کر دیا کرتے تھے اور جنوبی کوریا کے وزیر آزم کی مثال دیا کرتے تھے جب دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں عمران خان کو دھاندلی کی شکایت ہوئی تو انہوں نے اس وقت کے وزیر آزم کے اسصیفے کا مطالبہ کی اور پھر اس کے لیے بھرپور احتجاجی مہم بھی چلائی تھی جب لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں موڈل ٹاؤن میں پولیس نے فائرنگ کر کے چودہ افراد کو قتل کر دیا اس وقت عمران خان نے نہ صرف پنجاب کے وزیر قانون کا اسصیفہ مانگا بلکہ وزیر آلہ سے بھی مصطافی ہونے کا مطالبہ کی جب سابق وزیر آزم نواز شریف کے خلاف پاناما سکینل بے نکاب ہوا تو نہ صرف انہوں نے عدالتی محاصفر کیس لڑا بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ تحقیقات مکمل ہونے تک نواز شریف اسصیفہ دے یہاں تک کہ عمران خان کے والد چوکت خانم اسپطال کے لیے مفت خدمات انجام دے رہے تھے لیکن جب عمران خان ان کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا شکار ہوئے تو اپنے والد سے بھی اسصیفہ مانگ لیا تھا لیکن وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان اسصیفہ دو پولیسی بدل چکی ہے اب کسی سانحے پر متلقہ وزیر کے اسصیفہ کا مطالبہ بے تکاہ قرار دے کر رد کر دیا جاتا ہے ایک وقفہ لیں گے آج جو کراچی کے بحریہ ٹاؤن میں ہوا اس پر بات کریں گے وقفہ کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف سندھ کے عوام سراپے احتجاج بنے ہوئے ہیں احتجاج کرنے والوں پر دہشتگردی کے مقدمات دلشکات دلشکیے گئے آج بحریہ ٹاؤن میں جلاو گھراؤ اور توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار ہونے والے ایک سو سے زائد مظاہرین کو دو روز کے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا دلشتہ روز بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف سندھ بھر کی قوم پرس جماعتوں اور متاثرین کی جانب سے ایک احتجاجی دھرنے کی کال دی گئی تھی جو بعد نے ہنگامہ آرائی میں تبدیل ہو گئی اس ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں جانب سے ملحقہ دہات پر مبینہ قبضے اور علاقہ مکینوں کی مبینہ جبریب دخلی کے خلاف دیا جا رہا تھا اس احتجاج کی وجہ سے سپر ہائیوے پر کئی گھنٹے ٹرافک بھی موتل رہی پولیس نے مظاہرین کو متشر کرنے کے لیے درجنہ افراد تو گرفتار بھی کیا اس واقعے کے خلاف آج بیریہ ٹاؤن کے رہاشی اور پراپرٹی ڈیلرز کی طرف سے پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ وہ حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں لیکن انہیں سیکیروٹی نہیں دی جا رہی یہاں جلاو گھراؤ کیا جاتا رہا لیکن کوئی بچانے نہیں آیا کمرشل عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا اگر مظاہرین گھروں میں گھس جاتے تو کیا ہوتا گدشتہ روز کی احتجاج کی خلاف سندھ حکومت کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ ہم ہر شخص کے احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن پرتشدد احتجاج برداشت نہیں کیا جا سکتا آپ نے سوال پوچھا نا کہ پولیش نے کیوں کاروائی نہیں پولیش نے کاروائی کی جب بھی ایس آئی آر کٹی ایک ستو چالیس بندے گرفتار بھی ہوئے دیکھیں جب روکنے جاتے ہیں چیزوں کو تو اور لوان آرڈا سیچویشن گریٹ ہوتی ہے دوسری جانب احتجاجی دھرنے دھرنے کی کال دینے والی تقریباً تمام ہی جماعتیں اور مظاہرین گدشتہ روز ہی اس ہنگامہ آرائی سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں بہریہ ٹاؤن کی جانب سے مبینہ طور پر گوٹھوں کی زمینے ہتھیانے پر صوبے کی قوم پرس جماعتوں کے احتجاج اتحاد سندھ ایکشن کمیٹی نے مظاہرے کی کال دی تھی کمیٹی میں قادر مکسی جلال محمود شاہ ایاز لطیف پلے جو اور دیگر سندھی قوم پرس رہنما شامل ہیں ان سبھی رہنماوں کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں لیکن جلاو گھراو کے حوالے سے سندھ ایکشن کمیٹی کا موقف ہے کہ ان کا ہنگامہ آرائی کرنے والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بہریہ ٹاؤن کے لوگوں نے جانبوچ کر احتجاج کو تشدد کی طرف موڑا اہم پر امن لوگ ہیں اور زبر امن احتجاج پر یقین رکھتے ہیں سندھ ایکشن کمیٹی اس سندھ انڈجنس رائٹس الائنس گودشتہ آٹھ سال سے مقامی لوگوں کو ارازی کو بچانے کے لیے سرگرب ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہریہ ٹاؤن کے افسران اکثر ہی گوٹھوں کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں کے رہائشیوں کو جگہ خالی کرنے کا کہتے ہیں اس حوالے سے گودشتہ ماں بھی ویڈیو سامنے آئی تھی جن میں بہریہ ٹاؤن انتظامیہ کے جانب سے ہیوی مشینری کے ذریعے گبول گوٹھ سمیت دیگر آبادیوں کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس پر مقامی آبادی کے طرف سے مضامت بھی کی گئی زمینوں میں گڑبر اور بدنوانی کے حوالے سے بہریہ ٹاؤن کے خلاف الزامات نئے نہیں ہیں سرکاری زمین کی خریداری میں بدنوانی ثابت ہونے پر دو ہزار انیس میں سپریم کورٹ نے بہریہ ٹاؤن کراچی کو چار سو ساٹھ ارب روپے جمع کروانے کا حکم دیا تھا زمینوں پر مبینہ قبضے اور احتجاج کے حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سامان نیوز کی نمائندے سلمان یہ بتائیے گا جو کل ہوا یہ اس وقت انتظامیہ کیا کر رہی تھی بہریہ ٹاؤن کی اپنی سیکیورٹی کہاں تھی حالی کہ بڑی سٹرک سیکیورٹی ہوتی ہے مظاہرین اتنے اندر جا کے پھر ان عمارتوں میں چلے گئے لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا پھوڑا سب روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے ہی میں وہاں موجود تھا کل جب یہ واقعہ پیش آیا ہے سب سے ہی پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود تھی دو بسوں میں پولیس کے اہلکار موجود تھے بکتربند گاڑیاں تھی دو اس کے علاوہ وارٹر کینن تھا اور پولیس کے پاس تمام آنسو گیس کی شیلنگ وغیرہ اور جتنے بھی سمان ہوتا ہے اس تمام سمان سے لیس پولیس اہلکار تھے اور پولیس اہلکار وہاں پر الٹ رہے وہاں پر گش بھی کرتے رہے اسی اسنا میں جو ہے وہ سندھ بھر سے جو مظاہرین ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بھی بہریہ ٹاؤن کے جو مرکزی گیٹ ہے وہاں پر ہوتا رہا اور بڑی تعداد میں جب یہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو اس کے بعد مظاہرین نے جو ہے وہ دھاوہ بولا ہے بہریہ ٹاؤن پر مرکزی گیٹ پر بہریہ ٹاؤن کے کنٹینر بھی لگے ہوئے تھے اس کے باوجود جو گرل تھیں بہریہ ٹاؤن کی ان گرلوں کو پولیس اہلکاروں کے سامنے دو مبائل وہاں پر موجود تب ہو رہا تھا تو تب اس وقت سیکیورٹی والے کیا کر رہے تھے پولیس کیا کریتی سلمان دیکھئے کئی جو مظاہرین تھے جو اس وقت پولیس اہلکاروں نے جب ایکشن لیا ہے اس وقت گرفتار کیے ہیں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً دو سے زائد مظاہرین تھے جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا گزشتہ روز ہی اس کے بعد آج ایٹی سی میں ان کو پیش بھی کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ان کو سزائی بھی دی گئی ہے اس کے علاوہ یہ اکیس آگی بھی چلتا رہے گا ٹھیک ہے ان کے ساتھ کیا گیا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا جب یہ لوگ داخل ہو رہتے بہریہ میں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی تھے سب کچھ تھا مقامی بہریہ کی سیکیورٹی کیا کر رہی تھی پولیس بھی بعد میں پہنچ گئی پولیس بھی سماشہ ہی بنی رہی اس وجہ سے کہ جناب کے معاملات مزید خراب نہ ہو اس وقت ان کو روکا کیوں نہیں گیا دیکھئے وہاں پر جو ہے وہ علی میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس الکار کی بھاری نفری موجود تھی تقریب اگر کہا جائے کہ شہر بھر کی پولیس وہاں موجود تھی تو غلط نہ ہوگا بکٹر بن گاڑی بھی تھی اس کے علاوہ دو بسوں میں پولیس الکار بھی موجود تھے اس کے علاوہ وارٹر کینن بھی موجود تھا آسو گیس کے شیل بھی موجود تھے بڑی تعداد میں آسو گیس کے ہتھیار بھی موجود تھے لیکن اس کے باوجود پولیس الکار ہم دیکھا ہم نے دیکھا کہ صرف خاموش تماشائی بنے دکھائی دیئے اور تقریباً ایک سے دیڑ گھنٹا جو مظاہرین ہیں جو ملزمان ہیں وہ وہاں پر توڑ کھوڑ کرتے رہے اندر اور آگ لگاتے رہے اور پولیس الکار صرف تماشائی دیکھتے رہے گاڑیوں کے شوروم تک چلا دیئے گئے اس کے علاوہ وہاں پر ایٹی ایم ہیں اس کی مشین جو ہے وہ نکال لی گئی اس کے علاوہ گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی موٹسا کے لیے چلا دی گئی لوگوں کا رہائشوں کا بہت بڑا نقصان کیا گیا لیکن پولیس الکار تماشائی بنی دکھائی دی پہلے بھی اطلاعات تھی کہ مشتہل لوگ وہاں پر آ رہے ہیں کیا ایسی اطلاعات تھی پھر کیا اس کو روکنے کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے دیکھئے علی وہاں پر جو آلہ افسران ہیں پولیس کے ڈی ایس پی ایس ایس پی سب وہاں پر موجود تھے اور سب وہاں پر پیٹرولنگ بھی کر رہے تھے گاہے با گاہے اور جو ہیدر آباد سے کارٹور سے آنے والا جو ٹریک ہے اور اس کے علاوہ کراچی سے جو سپر ہائیوے سے جانے والا جو بہریہ ٹاؤن کی طرف اور ہیدر آباد کی طرف جانے والا جو جو سڑکے ہیں وہ شہریوں کے لیے بند کر دی گئی تھی اور صرف اسی وجہ سے بند کی گئی تھی تاکہ یہ شہریوں کو کوئی نقصان نہ پوجا سکیں یہ دونوں یہ پورا ایک تقریباً تین سے چار کلومیٹر کا جو رقبہ تھا آنے جانے والے دون ٹریکہ سپر آئیوے کے وہ انہی مظاہرین کے لیے مختص کیے گئے تھے پولیس حلکار بھی وہاں پر موجود تھے لیکن نا جانے کیوں کیا وجہات تھی جس کا وجہات تو سیند حکومت کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایکشن ہوتا تو جانے نقصان ہو سکتا تھا مزید جو ہے وہ حالات خراب ہو سکتے تھے لیکن پولیس کی اتنی نفری تھی اس کے بعد بھی تو آخر ایکشن لیا نا اس کے بعد بھی تو مظاہرین کو گرفتار کیا اگر یہ ٹھیک ہے سلمان بہت بہت شکریہ میں اپ ڈیٹ کرنے کیلئے ناظرین آگے بڑھیں گے پاکستان امریکہ کو اڈے نہیں دے گا افغانستان میں حملوں کے لیے امریکہ کو زمینی اور فضائی رسائی نہیں دی جائے گی امریکہ کو نہ کوئی فوجی اڈا دیا جا رہا ہے نہ کوئی ائر بیس تھی جا رہی ہے پاکستان زمین کا ایک انچ بھی امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا یہ بات بہت ہی واضح الفاظ میں اور بار بار کہہ دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود خفیہ رابطے کیا جا رہے ہیں پاکستان واضح انکار کر چکا پھر بھی پاکستانی حکام امریکی حکام سے بات چیت کر رہے ہیں مذاکرات کیا جا رہے ہیں اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت دینے کے لیے شرائط پیش کی جا رہی ہیں آخری ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے کیا بالا ہی بالا امریکہ سے کوئی ڈیل کی جا رہی ہے اور پاکستانی عوام کو اس سے لاعلم رکھا جا رہا ہے امریکی اخوار نیو یوک ٹائمز کی حالیہ خبر نے پھر سے شکوک و شباد ان کو کھڑے کر دیا خبر بتا رہی ہے کہ پاکستان میں فوجی اڈے فراہم کرنے کے لیے امریکہ اور پاکستانی حکام میں مذاکرات ہو رہی ہیں اور ان مذاکرات میں پاکستان نے امریکہ کو انکار نہیں کیا جی ہاں سننے والی بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان نے انکار نہیں کیا احامی نہیں بھری تو انکار بھی نہیں کیا جیسے کہ میڈیا پر عوام کو بتایا جا رہا ہے پاکستان نے کچھ شرائط پیش کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اڈے دیں گے بیسز دیں گے اور وہ شرائط یہ ہے کہ جب پاکستانی سے زمین استعمال کرتے ہوئے افغانستان پر کوئی حملہ کیا جائے تو پاکستان سے اس کی منظوری لی جائے یہ بات حیران کن ہے اور اس سرکاری موقف سے یکثر مختلف ہے جو وزیر خزانہ وزیر خارجہ بیان کرتے ہیں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بار پھر کہا کہ فوجی اڈے امریکہ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ امریکہ کو فوجی اڈے دے جائیں اس کے باوجود امریکی اخبار کے مطابق بات صرف مذاقرات تک کی محدود نہیں بلکہ کہیں آگے بڑھ چکی ہے نیویورک ٹائمز کے مطابق سی آئی اے ڈائریکٹر ویلیم جے برنس بغیر اطلاع کے پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں آرمی چیف اور آئی ایس آئے سربراہ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے لیکن نہ تو پاکستان کی جانب سے ان ملاقاتوں کا کوئی اعلان کیا گیا نہ یہ بتایا گیا کہ ملاقاتوں میں گفتگو کیا ہوئی نیویورک ٹائمز یہ بھی بتا رہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع کی جانب سے پاکستانی فوج کے سربراہ کو فون بھی ہوا اور مستقبل میں افغانستان میں آپریشن کرنے کے لیے مدد بھی مانگ چکے ہیں ان ٹیلیفونی کاؤز کی تفصیل بھی پاکستانی عوام اور میڈیا کو جاری نہیں کی گئی نہیں بتایا گیا کہ ٹیلیفون کاؤز میں امریکی وزیر دفاع نے مطالبہ کس انداز سے کیا لیکن سابق صفیر زفر ہلالی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ بیسز نہ دینے کی صورت امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگانے کی بھی دھمکی دی ہے افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے اس دوران ضرورت پڑی تو وہ سمندر میں موجود ائرکرافٹ کیریئر پر موجود جنگی جہازوں سے مدد لے سکتا ہے اس کے علاوہ خلیج فارس کے ائرکرافٹ کیریئر پر ڈرونز بھی موجود ہیں لیکن اگر یہاں سے ڈرونز کو افغانستان میں کسی مشن پر بھیجا جائے تو وہ اپنے حدف تک پہنچنے میں نو گھنٹے لے گا یہ عمل وقت بھی یہ عمل بھی مشکل ہے اور وقت بھی زیادہ لے گا بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت جنرل نٹائرڈ امجل شیف صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ آپ ایک قیمتی وقت کا نیو یورک ٹائمز کی خبر کو گسرہ دیکھتے ہیں ان کے مطابق تو سی آئی اے ڈریکٹر بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور پاکستان نے اپنی بیسس دینے کے لیے کوئی شرائط بھی رکھی ہے امریکہ سے اسے میں بہت مانے رہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شرائط انہوں نے بتائی ہیں شرائط جو آرٹیکل میں دی ہوئی ہیں اس کا سب سے عام شرط یہ ہے کہ پاکستان اگر بیسس دیتا ہے تو یہاں سے جو بھی جہاز اڑے گا یا کوئی جائے گا تو اس کا ٹارگٹ جس کو جا کے اس نے بومنگ کرنی ہے یا وہاں پر ایکشن لینا ہے وہ پاکستان اپروو کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی مرضی مثال کے طور پر اگر پاکستان سارے ٹارگٹ وہ دیتا ہے جو کہ ٹی ٹی پی کے ہیں اور افغان طالبان کا ٹارگٹ نہیں پاکستان مانتا ہے تو پھر امریکہ کو کیا فائدہ اس بیس کا تو یہ شرط جو ہے اس سے حاصل سخت ہے لیکن میرا اس پر تھوڑا مختلف ہے توچ یہ پاکستان کو اس طرح کی باتشید کرنی نہیں چاہیے یعنی یہ بیسسی رجائے سبی یہ تو کنفرم ہو رہا ہے کہ پھر اس کا مطلب بیسس دی جا رہیں گے بھلے شرط پر دی جا رہیں گے لیکن دی ضرور جا رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ پہ گمدی وقت کا پرگرام پر ختم ہو چاہتا ہے دیجئے جاست اللہ علی کے بعد